بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں عاشر خان مکان بتانے کا چوتھا سٹیپ ہوتا تھا ہورٹو کنسٹرکٹر ہورسز کا لیسن نمبر فور وہ میں آج آپ کو سائیڈ پر فیزیکلی بتانے والا ہوں کہ اس کے اندر کون سی احتیاط کرنے چاہیے کس طرح سے یہ والا سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے اچھا یہ چوتھا سٹیپ ہوتا ہے بریک محسنری کا یعنی کے جو چنائی کا کام ہوتا ہے اس کے اندر پہلے نمبر پہ تو آپ نے چنائی کرنے کے لیے انٹوں کا سیکنڈ کلاس بریک کی انتے استعمال نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ آپ نے انٹ جو ہے وہ اس کو ایک دن پہلے اچھے طریقے سے تر کرنا ہے پائے پی لگا کے سہی طریقے سے اس کی کیورنگ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہزکا سا اس کو پائے لگا دو وہ تر ہو گئے نہیں ایک دن پہلے کرنا ہے صبح آ کے پھر کام کرنے سے پہلے اس کو پھر دوبارہ اس کی کیورنگ کرنا ہے تیسر نمبر پہ اس پہ جو مسالہ بناتے ہیں جو موارٹر ہوتا ہے وہ ون فول کی ریشوں سے بنتے ہیں ایک جو دابڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا سیمٹ کا اور چار دابڑے ریش کی ہوتے ہیں اور یہ آپ نے مسالہ بنانا ہے کسی روڑ کے اوپر جہاں پہ مٹی وغیرہ نہ ہو ساپ جگہ بنانا ہے اس کے بعد جب یہ دیکھیں جب چنائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو پر پتھر لگانا ہے فونڈیشن کے بعد چنائی شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ نے پتھر لگانا ہے اس کے بعد چنائی شروع کرنی ہے چنائی کرتے وقت آپ نے اینٹ جو ہے اس طریقے سے لگانی ہے یعنی اینٹ کا یہ جو فلیگ ہے یہ اوپر والی سائٹ ہو اکثر میسنز اس طرح لگاتے ہیں اس طرح لگانی اس طرح لگانی ہے اس کے بعد جب مسالہ جاتا ہے تو اس کی گریپ اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو بھی اس کے اندر ڈیکوریشن ورک ہوتا ہے وال کے اندر مسالگی پر پھر یہ دیکھیں اب یہ ہے یہاں سے لینکس بن رہی ہیں یہ آپ نے چنائی کے اندر ہی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ چنائی کر لیں برک ورک کر لیں اس کے بعد آپ گرینٹر کے ساتھ کٹر کے ساتھ اس کو کاٹیں شاہن تھوڑا کا استعمال کریں یہ کام نہیں کرنا آپ نے یہ والا جو بھی ڈیکوریشن ورک گینا ہوگا آپ نے برک محسنی کے دوران ہی آپ نے یہ دینا ہے اس کے بعد یہ جو چکاٹ ہے چکاٹ کے اوپر آپ نے بیم ڈالنا ہے کم از کم بیم جو 6 انچ موٹا ہوتا ہے بیم انچا ہوتا ہے بہت 6 انچ کا بیم ڈالنا ہے اس کے اندر دو سریعی آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو کارڈنر ہے دیوار کا یہ کارڈنر ہے اس کا کارڈنر کا ہر حصہ یہ جوائنٹ ہوا ہوئے ہیں یہ بھی جوائنٹ ہے یہ بھی جوائنٹ ہے یہ بھی جوائنٹ ہے کارنر کا ہر حصہ جوائنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ دو دیواریں ہیں یہ اس طریقے سے اپس میں جوائنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو یہ دوار ایک ایسی ہو ایک ایسی ہو ایسے نہیں اچھے طریقے سے اس کا جوائنٹ ہر ہر سٹیپ کے اندر جوائنٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اب اتنی اس کی جو ہائٹ ہوگیا دیوار کی اس کے بعد آپ نے پھر تین انچ کی یا دو انچ کی آرسی سیور کرنا ہے یعنی کہ سیما ٹریج بجری ڈال کے اس کے اندر دو سریعے لازمی ڈال لیں تاکہ لوڈ جو ہے وہ مینیج ہو جائے اوپر والا جو لوڈ ہے وہ تھوڑا سا شیر ہو جائے اچھا اس کے بعد ونڈوز بغیرہ کا سائز آپ نے اس کے اندر چھوڑنا اچھا یہ جو ونڈوز ہیں اس کے اندر آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کے جو سائٹ ہے اوپر سے یہ والا سائز اور نیچے سے یہ والا سائز یہ دونوں سائز برابر ہوں اگر اس کے سائز میں मیں زیادہ فرق ہو گا تو وہ بعد میں پلستر کے اندر کور نہیں ہو کوئی آدھی انچ کا فرق ہو تو کوبر ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا لہذا آپ نے اس کو سال کے اندر کرنا ہے یہ والا پرمائش اور یہ والا پرمائش سیم ہو اور ادھر سے یہ والا پرمائش اور یہ والا پرمائش سیم ہو اس کے بعد جب آپ ونڈو لگائیں گے تو اس کے اندر کوئی سپیس نہیں بچے گی وہ بالکل اکریٹ ونڈو لگے گی اس کے بعد اگر آپ کوئی گیلری بغیرہ آپ نے بنانی ہے تو وہ گیلری بھی آپ نے اس کے لیے پروپر یہ سپیس یہ دیکھیں یہ آپ نے پہلے سپیس اڑنی ہے یہ برک ور کے اندر ہی آپ نے یہ سپیس اڑنی ہے تاکہ بعد میں وہ چھائیں تھوڑا کا استعمال نہ کرنا پڑے آپ کو ایزلی وہاں پہ آپ یہ سکاف ہولڈنگ کا کام کریں اور اس کے اوپر آپ اپنا جو لینٹل ہے جو آپ کی سلیب ہے وہ ڈال سکیں اچھا اس کے بعد یہ جو چکاٹ ہوتی ہے اس چکاٹ کے اندر جو فیلنگ ہے وہ پروپر کرنی ہے یہ دیکھیں اب اس کی فیلنگ بہت پروپر ہوئی ہے یہ آپ کو آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا اگر یہ آواز گونجے گی تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فیلنگ کم ہے اس کے اندر فیلنگ کی کمی ہے یہ فیلنگ آپ نے پی سی سی کی کرنی ہے ایک دو تین کی ریشو سے اس کی فیلنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس میں غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے لازمی بیم ڈالنا ہے چکاٹ کے اوپر آپ نے لازمی بیم ڈالنا ہے اب یہ دیکھیں سامنے یہ والکنہ جو بھی ڈیکوریشن ورک ہے یہ ہم نے اسی میں کیا ہے برک ورک کے اندر کیا ہے یہ بعد میں نہیں کرنا یہ خیال کرنا آپ اس کے بعد جو کام کرنے کا دوران آپ نے ایک دن کے اندر چار فوٹ سے زیادہ ہائٹ پر برک ورک نہیں کرنا چنائی نہیں کرنی ایک دن میں صرف چار فوٹ تک چنائی کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ نے اس کو اوپر ہائٹ پر لے جانا ہے اور آپ نے ہر روز کیورنگ کرنی ہے اس کی طرح ہی جو ہے ہر روز کرنی ہے گرمیوں میں دن میں دو بار اور سردیوں میں آپ ایک بار بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بریک ور کے اندر لازمی سمجھانے چاہیے کیونکہ یہ بریک ور کے اندر کافی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو بعد میں کور نہیں ہوتی لہٰذا آپ نے بریک ور کرتے وقت خیال کرنا ہے ایک اور چیز ہے کہ بریک ور کرنے سے پہلے آپ نے بور لازمی کر لینا ہے اور بور آپ نے کرنا ہے جہاں پہ آپ کی اوپن سپیس ہو سیڑھیوں کے نیچے بور نہیں کرنا کیونکہ کل کو اگر آپ کو منٹینس کرنے پڑے گی تو وہ آپ کے لئے ایشو بنے گا کوئی بھی اوپن سپیس ہے یا گھر کے باہر ہے وہاں پہ آپ نے بور کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا اور اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لی جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم